ہلو فرنٹس ویلکم ڈاور یوٹیوب چنل جے کے کوئک لرننگ آج ہم انڈین کون ایسٹیوشن کے پہلے چبر کے ایم سی کیوز کرے گے جو کہ ہم نے کل ہی کمپلیڈ کیا تھا جس کا نام تھا فیچرز آف انڈین کون ایسٹیوشن اس ایم سی کیو ویڈیو میں ہم تھری ٹائپز کے ایم سی کیوز کرے گے ایک ون لائنر کوسنس کرے گے سیکنڈ سٹیٹمنٹ بیسر کوسنس کرے گے تھرڈ پیر بیسر کوسنس کرے گے یہ تینوں ٹائپز کے کوسنس اگزامز میں پوچھے جاتے ہیں آپ خالی ون لائنر کوسنس پر ہی فوکس نہیں رکھو گے سب کچھ سیکھ کے جاؤ پھر وہاں پہ جو کوسن آئے گا آپ کو ہر ایک کوسن آنا ہی چاہیے اگر ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرئے گا تو اچھ کے لئے آج کا پہلا کوسن ہم دیکھتے ہیں اور پہلا کوسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پہلے ہی بتا کے رکھوں کہ آپ نے یہ سارا کچھ پڑا ہے جو بھی ہم اس ویڈیو کے اندر ایم سیکیوز کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے پڑا ہے ساتھ لیکچرز میں میں نے وہ سارا کچھ پڑایا ہے تو اسی لئے جو کوسن آپ کے سامنے آزائے گا آپ میرے انسر کا ویٹ نہیں کرو گے آپ پہلے کوسن کو خود سے پڑھو گے اس کے بعد آپ اس کا انسر کمنٹ بوکس میں لکھو گے اور آپ کمنٹس میں منسن کرو گے کہ آپ کے کل ملاکے کتنے کوسنل سا کریکٹ ہوئے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ پہلے خود سے ہی کوسن کو سولو کرنے کی کوشش کرو گے میرے انسر کا ویٹ نہیں کرو گے تو چلی آج کا پہلا کوسن دیکھتے ہیں ہم ہمارا پہلا کوسن ہے کہ ہمارے کونسٹیوشن میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہے ان کو کس کنٹری کے کونسٹیوشن سے بورو کیا گیا ہے میں نے آلریڈی آپ کو پڑھایا ہے کہ ہندوستان کے کونسٹیوشن کے اندر جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس سائم کے کونسٹیوشن میکرز نے خود سے نہیں لکھے تھے ان کو دنیا کے الگ الگ کنٹری سے لائے گیا تھا اس کے بعد ہندوستان کے کونسٹیوشن کے اندر لکھا گیا تھا تو یہاں پر آپ کی آپشنز ہیں یوکے یو ایس اے ریشیا اور آئرلینڈ ان ہم نے پڑھا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کو یو ایس اے کے کونسٹیوشن سے لائے گیا ہے تو اس کی جو کریکٹ اپشن ہے وہ بننے والی ہے اپشن بی اس کے بعد ہم نیکس کوسن دیکھیں گے کوسن نمبر سیکنڈ کوسن نمبر سیکنڈ کیا بتا رہا ہے ان میں سے کونسا انڈیا کے کونسٹیوشن کا فیچر ہے ہی نہیں ہم نے بہت سارے فیچر اس کے بارے میں پڑھا ہے اب کوسن کہہ رہا ہے کہ ایک ان میں سے فیچر ایسا ہے جو کہ کونسٹیوشن کا فیچر ہے ہی نہیں تو کیا کیا آپشن ہیں ہمارے پاس ریٹن کونسٹیوشن سیکیولر سٹیٹ سور انڈیا پارلیمنٹ یا یونورسل آڈلٹو فرانچائز آپ کمنٹس میں بتائیے کہ ان میں سے کونسا فیچر انڈیا کے کونسٹیوشن کا فیچر ہے ہی نہیں ریٹن کونسٹیوشن ہے ہاں یہ تو پڑھا ہے انڈیا کا کونسٹیوشن ایک ریٹن کون اسٹیٹوشن ہے کیا سیکیولر سٹیٹ ہے ہاں یہ بھی پڑا ہے اور سمجھا بھی ہے سیکیولر سٹیٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا یونیورسل آدلٹ فرانچائز ہے ہاں یہ بھی ہے اس کا مطلب بھی ہم نے سمجھا ہے سوورینٹی آف پارلیمنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ انڈیا کے کون اسٹیٹوشن کے اندر نہ ہی پارلیمنٹ کے پاس زیادہ پاورس ہے نہ ہی جوڈیشری کے پاس زیادہ پاورس ہے یہاں پر دونوں کے پاس مکس میں پاورس رکھے گئے ہیں تو یہاں پر خالی پارلیمنٹ ہی پاورپل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اس کوسن کا جو کریکٹ چانسر بننے والا ہے وہ ہے آپشن سی سوورینٹی آف پارلیمنٹ اس کے بعد دیکھیں گے نیکس کوسن کوسن نمبر تھرڑ انڈین کون اسٹیٹوشن ایز ہندوستان کا کون اسٹیٹوشن کیسا ہے ریجڈ ہے نا ریجڈ ہے نا فلیکسیبل ہے یا تھوڑا سا ریجڈ بھی ہے ہم نے پڑا ہے کہ ہندوستان کا جو کون اسٹیٹوشن ہے نہ اس کو بدلنا اتنا مشکل ہے نہ یہ بدلنا اس کو اتنا ایزی ہے تو یہاں پر ہم نے پڑا تھا کہ انڈیا کا جو کون اسٹیٹوشن ہے وہ پارشلی ریجڈ ہے اور پارشلی فلیکسیبل ہے یہ دونوں خوبیہ ہیں ہمارے کون اسٹیٹوشن کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کوسن کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن ڈی اس کے بعد دیکھیں گے کوسن نمبر فور اب ہے یہاں پر سٹیٹمنٹ بیسر کوسن اس کوسن کو سوالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو سوالو ہی نہیں کر سکے ہو یہ ایزی ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سے لنگت ہی ہوتے ہیں ہم نے بھی یہاں پر سٹیٹمنٹ بیسر کوسن رکھے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیسے سٹیٹمنٹ بیسر کوسن اس کو سوالو کیا جاتا ہے کوسن نمبر فور کیا بتا رہا ہے کنسیڈر دے فالوئنگ سٹیٹمنٹ نیچے کچھ سٹیٹمنٹ دے کر ہے کس کے بارے میں دے کر ہے انڈین کون انسٹیٹوشن is ہندوستان کا کون انسٹیٹوشن کیا ہے ان ان ریڈن کون اسٹیٹوشن کیا ہندوستان کا کون اسٹیٹوشن ان ریڈن کون اسٹیٹوشن ہے ان ریڈن کون اسٹیٹوشن کیا ہندوستان کا کون اسٹیٹوشن ریڈن کون اسٹیٹوشن ہے لارجلی بیسیڈ اون دیا گورنمنٹ آب انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو ہندوستان کے کون اسٹیٹوشن کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ گورنمنٹ آب انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو سے لایا گیا ہے ان چوتھا یہاں پر کیا لکھے ہے گفٹ آ بریڈش پارلمنٹ یا یہ جو کون اسٹیچوشن ہمیں اس ٹائم ہے یہ بریڈش پارلمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ملا ہے اب نیچے کیا کہہ رہے کوسن آف دیس سٹیٹمنٹ یہاں پر کون کون سا سٹیٹمنٹ کریکٹ ہے آپ کی پہلے آپشن کیا ہے یہاں پر ٹو اینڈ فور آر کریکٹ کیا ٹو اینڈ فورد کریکٹ ہے یہاں پر تو ہم ڈرکلی کریکٹ ہی ڈونڈے گے اس کے بعد دیکھیں گے کہاں پہ ہے وہ آپشن کیا ہمارا کون اسٹیچوشن انڈ ریٹن ہے نہیں ریٹن ہے اس کا مطلب یہ ہے آپشن سیکنڈ فلال کے لیے کریکٹ ہے فرسٹ رونگ ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائو کا بہت ہی بڑا حصہ ہمارے کون اسٹیچوشن کے اندر انکلوڑ کیا گیا تھا اس ٹائم تو یہ بھی کریکٹ ہے نہیں یہ گلت ہے اس کا مطلب یہ ہے سیکنڈ ان تھرڈ آپشن یہاں پر کریکٹ ہے تو یہاں پر سیکنڈ ان تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ ان تھرڈ سٹیٹمنٹ یہاں پر کریکٹ ہے سیکنڈ ان تھرڈ سٹیٹمنٹ کس آپشن کے اندر ہے آپشن ب کے اندر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر آپشن بی کریکٹ بننے والی ہے اس کے بعد یہاں پر قوشن و فائو قوشن و فائو کیا بتا رہا ہے which among the following features of a federal system is not found in the Indian political system قوشن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ان آپشن میں سے کون سا federal system ہمارے Indian political system کے اندر نہیں ہے کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہندوستان کے اندر نہ ہی federal system of government ہے نہ ہی unit reform of government ہے ان کا mixture ہے یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا federal system کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہے یعنی کہ ہمارے Indian constitution کے اندر federal system بھی ہے تو federal system ہے تو کن کن features کی وجہ سے وہ federal کہلاتا ہے آپ کی options یہاں پر کیا ہے dual citizenship کیا ہمارے federal system کے اندر dual citizenship ہے نہیں ہمارے Indian کون institution کے اندر single citizenship ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر پہلا ہی feature جو لکھ کے ہے یہ یہاں پر غلط لکھ کے ہے کیونکہ federal system کے اندر ہوتے ہیں power redistribute کر کے لیکن federal ہے لیکن یہاں پر dual citizenship نہیں ہے یہاں پر single citizenship ہے کیا independent judiciary ہوتی ہے ہاں judiciary بالکل آزاد ہوتی ہے کیا سپریمیسی آپ کون institution ہوتا ہے ہاں میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کون institution supreme ہوتا ہے کیا dual government ہے ہاں dual government بھی ہے کیونکہ central level پر الگ سے government ہوتی ہے اور state level کی الگ سے government ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس question کا جو correct answer ہے وہ ہے option A ہندوستان کے federal system کے اندر یہاں پر dual citizenship نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں گے next question question number 6 ہمارے کون institution کے اندر جو directive principles of state policy ہے ان کو کس کون institution سے لیا گیا ہے آپ کی option اسے ڈیرلینڈ کینیڈیا ساؤت افریقہ یا اسٹریلیا اور اس question کا جو correct answer ہے وہ ہے option A ڈیرلینڈ کے کون institution سے directive principles of state policy کو لیا گیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو ڈیرش کون institution سے لیا گیا تھا یعنی کہ آئرلینڈ کے کون institution سے ان ڈیریکٹو principles of state policy کو لیا گیا تھا اس کے بعد دیکھیں گے ہم next question question number 7 پھر سے statement بیسر question ہے تو پھر سے آپ گھوڑ سے دیکھو گے question کو question کیا بتا رہا ہے consider the following statement نیچے یہاں پر کوئی statement دے کر ہے کیا statement ہے the silent features of Indian کون institution provide us for ہندوستان کا کون institution ہمیں کچھ features provide کرتا ہے کون کون سا feature provide کرتا ہے single citizenship for whole of the India یعنی کہ یہاں پر پورے ہندوستان کے لیے خالی ایک ہی citizenship دی جاتی ہے federal form of government کیا یہاں پر ایک federal form of government ہی خالی ہے نہیں یہاں پر federal form of government ہے اور ساتھی ساتھ unit features بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ option فلال کیلئے غلط ہے اس کے بعد کیا ہے unique blend of rigidity and flexibility کیا ہندوستان کا جو کون institution ہے کیا وہ rigid بھی ہے اور flexible بھی ہے ہاں obviously ہم نے پڑا ہے rigid بھی ہے اس کو بدلنا اتنا easy بھی نہیں ہے اور flexible بھی ہے اس کو بدلنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ ان میں سے کون کون سی option correct ہے ہم نے پہلی دیکھا one بھی correct ہے three بھی correct ہے آپ کو دیکھنا ہے کس option کے اندر one and three ہے تو یہاں پر لکھو گے آپ one and three are correct option d یہاں پر correct والی option ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ہم next question question number eight which of the following statement is false ان میں سے کون سا statement یہاں پر غلط ہے most of the structural part of the indian constitution has been taken from the government of india act 1935 یعنی کہ indian constitution کے اندر جو structural part ہے اس کا زیادہ تر حصہ اس time government of india act 1935 سے لیا گیا تھا ہاں یہ statement بلکل correct ہے اس کے بعد next چیز کیا لکھ ہے ہمارے original constitution یعنی کہ جس time constitution کو بنایا گیا تھا 1949 کی بات ہو رہی ہے جس time constitution کو بنایا گیا تھا اس time ہمارے constitution میں خالی 10 شوڈول تھے کیا خالی 10 شوڈول تھے نہیں خالی 10 شوڈول نہیں تھے آپ comments میں بتاؤ گے کہ اس اس کے بعد next feature کیا یہاں پر لکھ ہے the original constitution has 22 parts question کہہ رہا تھا ان میں سے کون غلط ہے یہاں پر تو b پہلی غلط آج چکا ہے تو اس کا correct answer ہے b لیکن باقی features کو بھی دیکھیں گے تھوڑا ساپ کو revise ہو جائے گا ہمارے original constitution کے اندر یعنی کہ جس time constitution کو بنایا گیا تھا اس time constitution کے 22 parts ہے ہاں بلکل correct ہے 22 parts ہے مجھے بتائیے کہ آج اب کتنے parts ہے اور کون کون سا part جوڑا گیا تھا وہ بھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا اس کے بعد last option ہے article 368 is related to the constitutional amendment یعنی کیا article 368 کی مدد سے ہم constitution کے اندر بدلاو لاسکتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا ہے article 368 کی مدد سے ہم constitution کے اندر بدلاو لاسکتے ہیں اور وہاں پر میں نے بتایا تھا ہم دو طریقوں سے بدلاو لاسکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو گا تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہو کہ وہ دو طریقے میں نے کیا بتائے تھے پہلی class کے اندر یہ چیزیں میں نے آپ کو سکھائی تھی اس کے بعد اس question کا correct answer ہے کیا been option B کیونکہ ہمارے constitution کے اندر اس time 10 schedule نہیں تھے اس time تھے خالی 8 schedule اب اس کا انصر تو میں نے بتا دیا اب بتاؤ کہ آج کتنے schedule ہیں ہمارے constitution کے اندر اب اس کے بعد دیکھتے ہے question number 9 نیچے دے گئی ہوئی options میں سے ہم کس کو منی کون institution کہتے ہے پر سوہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کون institution کے اندر ایک amendment کی مدد سے اتنی سارے بدلاؤ لائے گئے کہ اس کو انڈیا کے منی کون institution کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو نہیں کہا جاتا ہے 42 ایمیڈمنٹ ایکٹ کو منی کون institution کہا جاتا ہے کیون کیون ایمیڈمنٹ کی مدد سے ہمارے کون institution کے اندر بہت سارے بدلاؤ لائے گئے تھے اور میں نے آپ کو پوری چپڑڑ کے اندر سمجھا تھا کہ اس 42 ایمیڈمنٹ ایکٹ کے مدد سے کون کون سے بدلاؤ لائے گئے تھے ہمارے کون institution کے اندر اور بھی بدلاؤں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے آگے جا کے فیلحال کے اندر آپ کو کون کون سا بدلاؤ یاد ہے آپ کمنٹ اس کو بھی لکھ رکھ گئے گا اور آج کا آخری کوئسن کوئسن نمبر ٹین کیا بتا رہا ہے ان انڈین پولیٹی which of the following is supreme انڈین پولیٹی میں ان میں سے سب سے supreme کس کو رکھا گیا ہے کیا سپریم کوٹ کو سب سے زیادہ سپریم رکھا گیا ہے نہیں کیا انڈیا کے کون institution کو سپریم رکھا گیا ہے ہا کریکٹ ہے انڈیا کے کون institution کو یہ سپریم رکھا گیا ہے تو اس فیچر پڑا ہے سپریم سیا کون institution ابھی بھی ایک objective کے اندر اس کا ذکھر ہوا تھا یہ تھا ہمارے mcqo series کا part first اس chapter کا تو کل ہم دوسرا ایک اور part کرے گے اس chapter کے related انڈ پرسو سے ہم نیا chapter start کرے گے preamble اگر کل ہی موقع ملا تو کل ہی میں preamble بھی start کروں گا لیکن اس کے بہت سارے objectives ابھی cover نہیں ہوئے ہیں ابھی یہاں پر دو types questions ہی دیکھے ایک دیکھے one liner questions دوسرے دیکھے statement based questions pier or mate based questions ہم نے ابھی نہیں کیے ہے وہ questions بھی ہم کل کی ویڈیو کے اندر دیکھے گے اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر کیا گا گا گا